بسم اللہ الرحان الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم فلیوڈ میکینکس کے میڈ ٹرم اگزیم کی پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے ہیلڈ ہو رہا ہے یونیویسٹی کی طرف سے آپ کو دو پیپر پیٹرن جو ہے وہ دیئے گئے ہیں ان میں سے جو فرسٹ پیپر پیٹرن ہے اس میں فرسٹ کویسٹن جو ہے وہ شارڈ کویسٹن پہ مشتمل ہے جس میں پانچ کویسٹن اور ہار کویسٹن جو ہے وہ تین نمبر پہ مشتمل ہے سیکنڈ اور تھلڈ کویسٹن جو ہے وہ دونوں ایکوال ویٹیج کی ہیں سیون پائنٹ فائیو مارکز کے جبکہ جو سیکنڈ پیٹرن ہے اس میں تین ہی لانگ کویسٹن ہے اور تین ہی دس دس نمبر کے تو فیوڈ میکینکس کے کورس کے لیے ہم جو سیکنڈ پیٹرن اس کو فارلو کریں گے اس میں جو فرسٹ پسچن ہے وہ آپ کا اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایکسپلین ڈیفرنٹ ٹائپس آف فلو ویڈ اگزیمپلز اینڈ فیگرز آپ نے فلو کی ٹائپس دیکھی ہیں جیسا کہ سٹیڈی اور آنسٹیڈی فلو ہے روٹیشنل اور ایروٹیشنل فلو ہے اس کے علاوہ کافی ساری آپ نے ٹائپس دیکھی ہیں ان ٹائپس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن ہر چیز چونکہ آپ کے پاس موجود ہے میں آپ سے تھوڑا ہٹ کے آپ سے پوچھوں گا اوپن بک چونکہ پیپر ہے آپ سے میں فیگرز اور اگزیمپل کی مدد سے اس فلو کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہوں گا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو فلو کی پراپرٹیز ہیں جیسا کہ پریشر ہے ڈینسٹی ہے ایکسلیریشن ہے ٹھیٹے ہیں ان کی ڈائیمنشن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں آپ سے پوچھوں مجھے آپ بتائیں کہ پریشر کی ڈائیمنشن کیا ہے تو پریشر اب آپ کو پتا ہے سورس پار یونٹ ایریا ہوتا ہے آپ کو فورس کی ڈائیمنشن جو ہے فائنڈ کرنی ہے آپ کو ایریا کی ڈائیمنشن فائنڈ کرنی ہے جیسا کہ area کی dimension آپ کو پتا ہے area کا ویسے فارمولا جو ہے وہ ہوتا ہے length multiply width length and width دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں ان کی میٹرز میں پمائش کی جاتی ہے جو fundamental unit ہے اس کے لئے basic unit تو لمبائی کے لئے ہمیں پتا ہے کہ ہم جب بھی dimensions لکھتے ہیں تو capital L لکھتے ہیں تو area کے لئے جو dimensions ہوگی وہ L square ہوگی اسی طرح سے آپ کو force کے لئے جو ہے وہ find کرنی ہے تو last میں جو آپ کو pressure کی dimensions ملیں گی وہ آپ بتا دیں گی اسی طرح سے density کی میں dimensions آپ سے پوچھ سکتا ہوں acceleration کی viscosity کی kinematic viscosity کی جتنی بھی fluid کی properties ہیں ان میں سے میں کسی کی بھی آپ سے dimensions جو ہیں وہ پوچھ سکتا ہوں پھر substantial derivative ہم نے find کیا ہوئے ہیں وہ ہم نے drive کیا تھا اس کے لئے density کے لئے میں آپ سے temperature کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں pressure کے بارے میں اسے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو first question تو آپ کا اس طرح سے ہوگا second question جو ہے یہ بھی ten marks کا ہوگا جس میں acceleration کی component دیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں divergence of a field آپ کو question دیا جا سکتا ہے اس میں divergence پوچھی جا سکتی ہے curl پوچھی جا سکتی ہے stream lines کی equations پوچھی جا سکتی ہیں velocity potential جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے یا stream function جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ kin condition کہتے ہیں کوئی بھی flow جو ہے وہ irrotational ہوتا ہے یا continuity equation جو ہے آپ کو پتا ہے ہم اس کو overall لکھتے ہیں لیکن بعض کاتھ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا fluid ہے وہ incompressible ہو سکتا ہے studio ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو ہے continuity equation اس کو آپ کس طرح سے لکھیں گے یہ ساری چیزیں جو میں نے اس پیٹ پر آپ کو question number two کے لیے دی ہیں یہ ساری بھی ایک question میں پوچھی جا سکتی ہیں یا ان میں سے پوچھ جو ہے وہ آپ سے جو ہے پوچھی جا سکتی ہیں پیپر میں ہے question third جو ہے اس میں derivation آپ کو find کرنا ہوگی cylindrical form velocity vector جو ہے velocity کے جو component ہیں x component, y component, z component میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ان کو کیا کریں مجھے cylindrical coordinates میں بتائیں اسی طرح سے acceleration کے component cylindrical coordinates میں پوچھے جا سکتی ہیں del یا del square جو ہے اس کو پوچھا جا سکتا ہے laplace equation, equation of continuity یہ ساری جو ہے یہ میں آپ سے cylindrical form میں پوچھ سکتا ہوں تو یہ پیپر پیٹرن ہے اس کو آپ فالو کریں گے اس کی لحاظ سے آپ کا پیپر ہوگا اللہ حافظ